جھوٹ سے دور خبروں سے بھرپور دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ جب کنیا کباری سے یاترہ شروع ہوئی تھی تو زیادہ تر خاص کے بھاجپائی لوگ جو اس مزاج کے لوگ تھے ان کا یہ کہہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے یہ تامیناڈو میں کیرلا میں اور کارلاتک میں کامیاب ہو سکتا ہے چونکہ وہاں کانگریس کی جڑے مضبوط ہیں لیکن آگے چل کر جب ہندی اسٹیٹس میں یہ جائے گا وہاں دیکھیں گے کہ کتنا یہ کامیاب ہوتا ہے مطلب ایک ترے سے لوگ کوئی بلکل امید نہیں تھی اور اس میں میڈیا بھی ان کا ساتھ دے رہا تھا اور لیکن اب جب یہ یاترہ اپنا ٹو تھرڈ جو یاترہ ہے دو تہائی یاترہ کمپلیٹ کر چکی ہے پورا کر چکی ہے اور درچین بھارت سے اب وہ اتر بھارت میں آئی ہے اور ہم نے دیکھا راجستان دیکھا ہریانہ دیکھا دلی دیکھا اور آپ یوپی بھی دیکھ رہے ہیں تو سب کو یہ امید تھی یا یوں کہیے کہ شک و شبہ تھا کہ ہندی راجوں میں وہ سفلتا یا وہ جن سموہ جو دوسرے راجوں میں ملا وہ یہاں نہیں ملے گا لیکن یہاں تو جن سیلاب دکھائی پا رہا ہے آج جس طرح سے اتر پردیش میں لوگوں نے اس کا اقبال کیا اس سے تو ہی ظاہر ہوتا ہے کہ راہل گاندی کی مقبولیت صرف درچین بھارت میں نہیں ہے بلکہ اتر بھارت میں بھی اتلا ہی ہیں جتلا کہیں آ رہے ہیں ایک سوال اور ہے کہ آپ پچھلے لگ بھگ دس سالوں سے پورے دیش میں نفرت چھوڑو بھارت جوڑو ابھیان چلا رہے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں لگتا کہ آپ کے اسی مومنٹ سے پربھاویت ہو کر کے کانگریس پارٹی نے بھی اس اسٹینڈ کو آگے بڑھایا ہو نہیں دیکھیں کانگریس بنیادی طور پر اس ملک میں سیکولیزم جمہوریت کو وہ ان کا ایک ان کی وچار دھا رہا ہے ہم لوگ سب کانگریسی ہیں ہم لوگ کا پریوار کانگریسی ہے تو ہم لوگ یہ مان کر چلتے ہیں کہ نفرت سے کوئی بھی ملک یا سباج بن نہیں سکتا ہے توٹ سکتا ہے ضرور تو بہتر یہ ہو کہ ہم لوگ سب کو جڑنے کا کام کریں اور اچھی بات ہے کہ قومی تنظیم اس پروگرام کو چلا رہی تھی لیکن ظاہر ہے کہ ہماری وہ حیثیت نہیں تھی کہ پورے ملک گیر پیمالے پر اس کو چلایا جائے لیکن اب اس کو جب سے راہو جی نے اس کا لتیت سمالا ہے اور کانگریس پارٹی نے بھارت جوڑوں کا جو ابھیان چھیڑا ہے اس نے صرف ہندوستان میں بلکہ دنیا بھی اس کی چرچہ ہو رہی ہے وش میں اس کی چرچہ ہو رہی ہے کیونکہ یہ اپنی یاترہ اپنے طریقے کی ایک پہلی یاترہ ہے جو اتنے لمبے سمیں تک اور ایک اتنی لمبی دوری تیہ کرے گا اور تعریف کرنی پڑے گی راہو جی گاندی کا کہ اس چاہے گرمی ہو سردی ہو پچھلے تین چار مہینے سے وہ لگتار اس کام میں جھڑے ہوئے ہیں اور کوئی تھکاوٹ کوئی ایسا ان کے چہرے سے دکھائی نہیں پڑتا ہے بلکہ جتنا وہ آگے بڑھ رہے ہیں جتنا وہ یاترہ کر رہے ہیں وہ ان کے چہرے سے لگتا ہے کہ ایک آہ آہ کالفیڈنس ان کے ان کے چہرے سے ان کے آہ بڑی لینڈویج سے وہ ظاہر ہوتا ہے صاحب ایک سوال ہو رہا ہے کہ شروع میں یہ خبر آئی تھی کہ کانگریس یہ کچھ نیتا چاہ رہے تھے کہ راہل گاندی ایک دن میں بیس بائیس کلومیٹر زیادہ کا سفر نہ کریں لیکن پھر بعد میں خبر یہ آئے کہ راہل گاندی نے خود زد کیا کہ وہ پچیس جائیں گے لیکن آج تو تیس کلومیٹر بھی کراس کر گئے ہیں تو اتنا زدی ہونا کیا آپ کو لگتا ہے کانگریس پارٹی کے لیے فائدے مند ہوگا نہیں دیکھیں راہل گاندی نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم چونکہ ایک اتنا لمبا سفر ہے لگ بھگ ہے سنتیس سو یعنی تین ہزار سات سو کلومیٹر وہ چلیں گے کشمیر تک تو یہ لمبی یاترہ ہے اس لیے اس کی اگر عوستن اگر ہم اس کو نہیں بڑھائے گے تو وہاں تک پہنچنا میں کافی وقت لگے گا اور اس پوری یاترہ کو ایک سو پچاس دل میں پورا کرنا تھا تو اسی حساب سے کہیں بیس کلومیٹر کہیں پچیس کلومیٹر کہیں اس سے بھی زیادہ تو اور لوگ بھی چل رہے ہیں جو ان کے ساتھ یاتری ہے وہ بھی تاجیب ہی ہو رہا ہے کہ وہ بھی چل رہے ہیں ایسا نہیں کہ وہ کہیں سے یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم لوگ نہیں چل پائیں گے یا کوئی اپنی بجبوری ظاہر کرے ایسا نہیں بڑی تعداد بھی لوگ ان کے ساتھ چل رہے ہیں اور شاید یہی ان کے جو اتنا حوصلہ بلند ہے وہ یہی وجہ ہے کہ جب لوگوں کا اتنا ساتھ ان کو مل رہا ہے سمرتھن مل رہا ہے لوگ اتصاہیت ہیں تو یقینا ان کو اس کا فائدہ ملے گا بی جے پی یہ کچھ نیتاؤں نے جب کچھ نہیں ملا تو یہ آروپ لگانے لگے کہ راہل گاندھی کی ٹی شٹ پہ سوال ہو گیا پینٹ پہ شوال ہو گیا شوز پہ سوال اٹھنے لگے کیا آپ کو لگتا ہے کہ بی جے پی کے پاس اب اس کے علاقے کوئی ایجنڈا نہیں بچا ہے دیکھیں بی جے پی تو راہل گاندھی سے گھبراتی ہے اور گھبرالہ بھی ان کا جائز ہے اس لیے کہ آج یہ اگر راہل گاندھی کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت اس ملک میں نہیں ہے جو ڈیریکٹ پردھال ملتری سے سوال کر سکتا ہو تو یہ بی جے پی گاندھی نہرو پریوار سے جو اتنی مخالفت وہ گاندھی اور نہرو کا کرتے ہیں اس پریوار کا کرتے ہیں خاص طور پر وہ اسی لیے کرتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ جب تک یہ پریوار کانگریس پارٹی کیا نتیت سبھالے گا تب تک وہ کانگریس سے کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے ہیں جو کانگریس مکت بھارت کا سپنا ہمارے پردھان منتی دیکھ رہے تھے یا آر ایس ایس دیکھ رہی تھی بھاچپا دیکھ رہی تھی وہ سپنا کبھی ساکار نہیں ہوگا جب تک کہ نہرو گاندھی پریوار کی لیڈرشپ رہنوائی ان کو حاصل ہے میرا ایک آخری سوال ہے کل میں علیہ السادمی صاحب کا انٹرویو کر رہا تھا جو دو بار کے لوگ سبھا سانسد رہے ہیں وہ کہتے تھے کہ میں نے پوری زندگی گاندھی پریوار کو گالی دی لیکن جب میں راحل گاندھی کو دیکھتا ہوں تو میرا دل مشل جاتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں میں اس کی اترا کو سپورٹ کرتا ہوں اور میں اس کے لئے دعائیں بھی کرتا ہوں تو کیا لگتا ہے کہ راحل گاندھی نے جو کانگریس کے دھر بیرودھی تھے ان کو بھی جیت لیا ہے بالکل اس کا اثر سبھی لوگوں پر ہے اور دیکھیں ایک تو جو لوگ ہیں جو پردھال بلتری کے جس کو کہتے ہیں کہ بھکت لوگ ہیں تو بھکتوں کو تو نہیں بدلا جسکتا ان کا مزاج بدلنا مشکل ہے وہ تو بھکت ہیں ان کے چاہے وہ اچھا کریں برا کریں پیٹرول سو سے اوپر ہو جائے ڈیزل قیمت سو سے اوپر ہو جائے روپیہ اوندے گر جائے اور مہنگائی آسمان چھولے لگے بے روزگاری اپنی تمام پچھلے ریکارڈز کو خط توڑ دے ان سب کے باوجود جو بھکت ہیں وہ بھکت ہیں تو بھکتوں کو چھوڑ دیجے اگر تو ہم کو لگتا ہے کہ ہر ویکتی راحل گاندھی کے اس پدیاترہ سے پروابیت ہے اور اتحاس اس بات کا ساکشی ہے گواہ ہے کہ جب جب کسی بڑے نیتا نے پدیاترہ کیا چاہے وہ مہاتمہ گاندھی نے کیا ہو بینوہ بھاوی نے کیا ہو یہاں تک کہ چدر شیخر جی کی بھی یاترہ ہے اور بھی لوگوں کی جو یاترہ ہے آپ آندر پردیش کے پہلے جو جگن جگن نے کیا ان کے پیتا جی نے کیا اس کے پہلے جس نے بھی کیا تو ایسا تھا کہ اس کا اثر پڑتا ہے لوگوں پر اور لوگ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ آپ پہ ان کے کتنے لزدیک آ رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو ایک شکایت رہتی ہے عام طور پر کہ نیتا ان کے پاس نہیں آتے ہیں لیڈر ان کے ہاں نہیں جاتے ہیں ان کے گاؤں قضبے میں نہیں جاتے ہیں تو یہ جو کومنیکیشن گیپ ہے یہ بہت نقصان کرتا ہے سیاست میں آپ نے کومنیکیشن گیپ کی بات کہ راہل گاندی پہ بھی یہی آروپ لگتا رہا کہ آپ کی جو نیتا بی جی پی میں گیا الگ الگ دلوں میں گئے آپ کی پارٹی سے کہ راہل گاندی ملتے نہیں لیکن لگتا نہیں آپ کو راہل گاندی نیسیاترہ سے اس مطحق کو بھی توڑ دیا ان آروپوں کو بھی جھٹلا دیا بلکل اس سے ثابت تو کری دیا انہوں نے کہ وہ خود ہی چل کر سب جگہ وہ جا رہے ہیں اور جس طرح سے وہ صرف پدیاترہ نہیں کر رہے ہیں اس سے دوران میں وہ لوگوں سے باتچیت کر رہے ہیں ان کی پریشانی کو سن رہے ہیں ان کے بارے میں پوری تفصیل سے وہ جاننا چاہتے ہیں کسانوں کی کیا سمسیہ ہے مزدوروں کی کیا سمسیہ ہے مہلاؤں کی کیا سمسیہ ہے ہر جو برزگار یوک ہیں ان کی کیا سمسیہ ہے سب سے وہ باتچیت کر رہے ہیں پروفیسر سے سائنٹیس سے یہاں تک ایکس آرمی من سے کسی کو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے سپورٹس من سے سب سے مل رہے ہیں اور سب کی پریشانیوں کو جاننا چاہ رہے ہیں اور یہ اس بات کا دو تک ہے یا درشاطہ ہے کہ ان کی دچسپی یہ ہے کہ پورے دیش کو کیسے جھوڑا جائے سب صاحب ایک سوال ہو رہے گی بی جے پی نے جس طرح سے سیفنائی دیشن کی پولٹک شروع کی ہے لیکن اس دور میں بھی راہل گاندھی جب مسلمانوں پہ جم کے حملے ہو رہے ہیں اس دور میں بھی راہل گاندھی مسلمانوں سے مل رہے ہیں ان کا نام لے رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے کتنا بڑا چیلنج ہے آپ کی پارٹی بہت سارے نیتہ بولنے سے بچتے ہیں لیکن راہل گاندھی کھل کے بول رہے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ساؤتھ انڈیا میں ایک ہجاب کی بچی کو پہنائے ہوئے لے کر کے نکلے کہیں نہ کہیں وہ سندیش دینے کا پریاس کر رہے ہیں کہ بھارت جہاں سوامی بیقاند کا ہے وہیں مولانا آزاد کا بھی ہے بلکل صحیح ہے ان کا جیسا میں نے کہا لہا کہ ایک کنوکشن کے ساتھ برا نیتی کر رہے ہیں وہ جو ایک ہوتا ہے کہ وقت کے مطابق جیسے ہمارے ہاں کجریوال جی ہیں آج کل کوئی لگتا ہے کہ اگر مسلمانوں کی بات کریں گے یا مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ہندو ووٹ بھاگ جائے گا تو اس ذہن کے لوگ ایسا کر سکتے ہیں جو کبزور ہے جن کا کنوکشن نہیں ہے وچاردھارہ سے اور جو وچاردھارہ کو بانتا ہے وہ تو ہر حالت میں وچاردھارہ کی حفاظت کرے گا اور اس کی لڑے لڑائی لڑے گا تو راہل گاندی جو کہ گاندھی پریوار سے آتے ہیں وہ ان کے تین پشتوں نے اس دیش کے لیے قربانیاں اور بلیدان دیا ہے یہاں تک کہ اپنے جان کیا ہوتی تھی ہے اپنے پتا کو انہوں نے کھویا ہے اپنی دادی کو کھویا ہے تو وہ شخص کیسے اپنی جو مول وچاردھارہ ہے اس سے کیسے ہٹ رکھ